ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اس کو پیا آپ کی دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بڑے بڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا لڑکے کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا سنانچہ آپ نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا صحیح بخاری حدیث دمردو 1351 زہری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک اللہ عنہ اور وہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک انساری رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنا باغ زیراب کر لو پھر پانی آگے کیلئے چھوڑ دینا اس پر انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھپی کے لڑکے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی مڈیروں تک پہنچ جائے اتنے روک رکھو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں اسی باب میں نازل ہوئی ہے محمد بن عباس کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے کہا کہ عروہ نے عبداللہ سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی صرف لیس سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر 2361 عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انساری مرد نے زبیر رضی اللہ عنہ سے ہر رہ ندی کے بارے میں جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلد پانی چھوڑ دینا اس پر انساری رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں آپ کی پھپی کے بیٹے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کھیت کی موڈیروں تک پہنچ جائے اس طرح آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلوا دیا زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں ابن شہاب نے کہا کہ انسار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی موڈیروں تک نہ پہنچ جائے ایک اندازہ لگایا یعنی پانی ڈخنوں تک بھر جائے صحیح بخاری حدیث امبر دو ہزار تین سو باسٹ امام مالک نے خبر دی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص چاہ رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اس نے ایک کوئے میں اتر کر پانی پیا پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہاپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسی ابھی مجھے لگی ہوئی تھی چنانچہ وہ پھر پوئے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے موزے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر جاندار میں ثواب ہے اس روایت کے مطابعت حمد بن سلمہ اور ربی بن مسلم نے محمد بن زیاد سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترے سٹھ نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی پھر فرمایا ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آگئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا اے رب کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑھی اسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مجھے یاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چون سٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تھا اور اللہ تعالی ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تُو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تُو نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیم سو پینسٹھ عبدالعزیز نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھا بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی بڑھوں کو دوں اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصے کا کسی کو دینے والا نہیں ہوں آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں قیامت کے دن اپنے حوز سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہاک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوز سے ہاک دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو سٹھ معمر نے خبر دی انہیں عیوب اور کسیر بن کسیر نے دونوں کی روایتوں میں ایک دوسرے کی بنسبت کمی اور زیادتی ہے اور ان سے سعید بن جبیر نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہوتا یا یوں فرمایا کہ اگر وہ زمزم سے چلو بھر بھر کر نہ لیتی تو وہ ایک بہتا چشمہ ہوتا پھر جب قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اس شرط پر کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا قبیلے والوں نے یہ شرط مان لی تھی صحیح بخاری حدیث تمردو 1368 سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو صالح سامان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا وہ شخص جو کسی سامان کے متعلق قسم کھائے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے وہ شخص جس نے جھوٹی قسم اثر کے بعد اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے ایک مسلمان کے مال کو حضم کر جائے وہ شخص جو اپنی ضرورت سے بچے پانی سے کسی کو روکے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اسی طرح تمہیں نہیں دوں گا جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جسے خود تمہارے ہاتھوں نے بنایا بھی نہ تھا علی نے کہا کہ ہم سے صفیان نے عمروں سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو صالح سے سنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی سند پہنچاتے تھے صحیح بخاری حدیث دمر دو ہزار تین سو انہتر لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ صحاب بن جسامہ لیسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغہ اللہ اور اس کا رسول ہی محفوظ کر سکتا ہے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ہم تک یہ بھی پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی میں چراغہ بنوائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اور ربزہ کو چراغہ بنایا صحیح بخاری حدیث مردو 1370 امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے انہیں ابو صالح سمان نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا ایک شخص کے لیے بائی سے ثواب ہے دوسرے کے لیے بچاؤ ہے اور تیسرے کے لیے وبال ہے جس کے لیے گھوڑا عجر و ثواب ہے وہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کے لیے اس کو پا لے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے راوی نے کہا یا کسی باغ میں تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیئے خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا انہی وجو سے بائی سے ثواب ہے دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بڑھانے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے پھر اس کی گردن اور اس کی پیچھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کے مطالق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے مطالق کوئی حکم وہی سے معلوم نہیں ہوا سوہ اس جامع آیت کے جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار تین سو اکھتر امام مالک نے بیان کیا ان سے ربیع بن ابی عبد الرحمن نے ان سے مونبائز کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقتا راستے میں کسی کی گمہوی چیز جو پا گئی ہو کے مطالق پوچھا تو فرمایا کہ اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے سائل نے پوچھا اور گمشدہ بکری آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے سائل نے پوچھا اور گمشدہ اونٹ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے جہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے سہی بخاری حدیث عمر دو ہزار تین سو بہتر وہیب نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑی کا گھٹا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عبرو محفوظ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیق اسے دی جائے یا نہ دی جائے اس کی بھی کوئی امید نہ ہو سہی بخاری حدیث عمر دو ہزار تین سو تہتر لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عبید نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر خواہ اسے کچھ دے یا نہ دے سہی بخاری حدیث عمر دو ہزار تین سو چوہتر شہاب نے خبر دی انہیں زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کے والد حسین بن علی نے کہ علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت نے ملی تھی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعیت فرمائی تھی ایک دن ایک انساری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیچ پر ازخر عرب کی ایک خوشبودار گھاس جسے سنار وغیرہ استعمال کرتے تھے رکھ کر بیچنے لے جاؤں بنی طینقہ کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہوں اسی انساری کے گھر میں شراب پی رہے تھے ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی اس نے جب یہ مصرہ پڑھا ہاں اے حمزہ اٹھو فربا جوان اٹھنیوں کی طرف بڑھ حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اٹھنیوں کے کوہان چیر دیے ان کے پیٹ پھار ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کٹ لیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کٹ لیے اور انہیں لے گئے ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے میں نے آپ کو اس واقعی کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے زید رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ نے خفگی ظاہر فرمائی تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2375 شاہجہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین میں کچھ قطعتِ ارازی بطور جاگیر انسار کو دینے کا ارادہ کیا تو انسار نے ارض کیا کہ ہم جب لیں گے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعتِ انعائت فرمائیں اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسری لوگوں کو تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا جہاں تک کہ ہم سے آخرت میں آ کر ملاقات کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 2376 لیس نے یہہجہ بن سعید سے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلا کر بہرین میں انہیں قطعتِ ارازی بطور جاگیر دینے چاہے تو انہوں نے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش مہاجرین کو بھی اسی طرح کے قطعت کی سند لکھ دیجئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی اس لئے آپ نے ان سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 2377 فلیح نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے بلال بن علی نے ان سے عبد الرحمن بن عبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ پانی کے پاس دھوہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2378 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ پیوندکاری کے بعد اگر کسی شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچا تو اس سال کی فصل کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے ہاں اگر خریدار شرط لگا دے کہ پھل بھی خریدار ہی کا ہوگا تو یہ صورت الگ ہے اور اگر کسی شخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوتا ہے ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ صورت الگ ہے یہ حدیث امام مالک سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس میں صرف غلام کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اناسی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارائیہ کے سلسلے میں اس کی رخصت دی تھی کہ اندازہ کر کے خوشک خجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ایسی ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عطانے انہوں نے جعور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا اسی طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا تھا اور یہ کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر لگا ہو دینار و درہم ہی کے بدلے بیچا جائے البتہ آرائیہ کی اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی آرائیہ کی اندازہ کر کے خوشک خجور کے بدلے پانچ وسق سے کم یا یہ کہا کہ پانچ وسق کے اندر اجازت دی ہے اس میں شک دعوت بن حسین کو ہوا بائی آرائیہ کا بیان پیچھے مفصل ہو چکا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاسی جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھا آپ نے فرمایا اپنے اونٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کیا تم اسے بیچوگے میں نے کہا ہاں چنانچہ اونٹ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور جب آپ مدیرہ پہنچے تو صبح اونٹ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاسی آمش نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم کی خدمت میں ہم نے بائے سلم میں رہن کا ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اسود نے بیان کیا اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت کے قرض پر خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے آسی سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے سور بن زید نے ان سے ابو غیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کے نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی ابو ذرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے جب دیکھا آپ کی مراد اہد پہاڑ کو دیکھنے سے تھی تو فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اہد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے سوا اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں پھر فرمایا دنیا میں دیکھو جو زیادہ مال والے ہیں وہی محتاج ہیں سوا ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں خرچ کریں ابو شہاب راوی نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو اور آپ تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے میں نے کچھ آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں لیکن پھر آپ کا فرمان یاد آیا کہ یہیں اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے کچھ سنا تھا یا راوی نے یہ کہا کہ میں نے کوئی آواز سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اس اس طرح کے گناہ کرتا رہا ہو تو آپ نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث امردو 1388 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ تین دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی بھی حصہ میرے پاس رہ جائے سوا اس کے جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں اس کی روایت صالح اور عقیل نے ظہری سے کی ہے صحیح بخاری حدیث امردو 1389 سلمہ بن کہیل نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا وہ ہمارے گھر میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اور سخت سست کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا دینا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہنے دو صاحب حق کے لیے کہنے کا حق ہوتا ہے اور اسے ایک اونٹ خرید کر دے دو لوگوں نے ارز کیا کہ اس کے اونٹ سے جو اس نے آپ کو قرض دیا تھا اچھی عمر ہی کا اونٹ مل رہا ہے آپ نے فرمایا کہ وہی خرید کے اسے دے دو کیونکہ تم میں اچھا وہی ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو صحیح بخاری حدیث امردو 1390 شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو محلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا اسی پر اس کی بخشش ہو گئی ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث امردو 1391 سلمہ بن کہیل نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض کا اونٹ مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اس کا اونٹ دے دو صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے اس پر اس شخص قرض خواہ نے کہا مجھے تم نے میرا پورا حق دیا تمہیں اللہ تمہارا حق پورا پورا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقے پر اپنا قرض ادا کرتا ہو صحیح بخاری حدیث سمردو 1392 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا وہ شخص آپ سے تقاضہ کرنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ مل سکا جو قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی دے دو اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے میرا حق پوری طرح دیا اللہ آپ کو بھی اس کا پورا بدلہ دے آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی سب سے بہتر ہو صحیح بخاری حدیث سمردو 1393 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے مصر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چاشت کے وقت کا ذکر کیا کہ اس وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لو میرا آپ پر قرض تھا آپ نے اسے ادا کیا بلکہ زیادہ بھی دے دیا صحیح بخاری حدیث سمردو 1394 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہوں اہد کے دن شہید کر دیئے گئے تھے ان پر قرض چلا آ رہا تھا قرض خواہوں نے اپنے حق کے مطالبے میں سختی اختیار کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ان سے دریافت فرما لیا کہ وہ میرے باغ کی کھجور لے لیں اور میرے والد کو معاف کر دیں لیکن قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے باغ کا میوہ نہیں دیا اور فرمایا کہ ہم صبح کو تمہارے باغ میں آئیں گے چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے آپ درختوں میں پھرتے رہے اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے پھر میں نے کھجور توڑی اور ان کا تمام قرض ادا کرنے کے بعد بھی کھجور باقی بچ گئی صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار تین سو پچیانوے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب ان کے والد شہید ہوئے تو ایک یہودی کا تیس وسق قرض اپنے اوپر چھوڑ گئے جعبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے محلت مانگی لیکن وہ نہیں مانا پھر جعبیر رضی اللہ عنہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی ابو شہم سے محلت دینے کی سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہودی سے یہ فرمایا کہ جعبیر رضی اللہ عنہ کے باغ کے پھل جو بھی ہوں اس قرض کے بدلے میں لے لے جو ان کے والد کے اوپر اس کا ہے اس نے اس سے بھی انکار کیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلتے رہے پھر جعبیر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ باغ کا پھل توڑ کے اس کا قرض ادا کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے باغ کی کھجوریں توڑیں اور یہودی کا تیس وسق ادا کر دیا سترہ وسق اس میں سے بچ بھی رہا جعبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو بھی یہ اطلاع دیں آپ اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ اس کی خبر ابن خطاب کو بھی کر دو چنانچہ جعبیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں چل رہے تھے کہ اس میں ضرور برکت ہوگی صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار تین سو چھانوے شوائب نے خبر دی وہ ظہری سے روایت کرتے ہیں دوسری سند ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے محمد بن نبی عطیق نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے اوروہ نے بیان کیا اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستانوے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے انتقال کے وقت مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کا میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس لیے جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ وہ رسہ اس کے مالک ہوں وہ جو بھی ہوں اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کا ولی میں ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننانوے عبدالعالہ نے بیان کیا ان سے مومن نے ان سے ہمام بن منبا وحب بن منبا کے بھائی نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹالمٹول کرنا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چلی